اسلام علیکم ناظرین ایک اور پرگرام کے ساتھ آپ کا مزوان انتظار حیدری حاضر خدمت ہے ناظرین ایک بریکنگ نیوز ہے کہ تحریک لبیق پاکستان نے ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کا فیصلہ کر لیا ہے اور تحریک لبیق پاکستان جو کہ بارہ ربیل اول سے لاہور میں احتجاجی دھرنا دیئے بیٹی ہے اب اس نے اس احتجاجی دھرنے کو لانگ مارچ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ کچھ دیر پہلے ان کی مجلسیں شورا نے کیا ہے اور اس حوالے سے کارکنوں کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے جس طرح سے آپ نے یہ ابھی آڈیو پیغام سنا ہے جس میں تحریک لبیق پاکستان کی قیادت جو ہے وہ اپنے کارکنان سے کہہ رہی ہے کہ ہم اب اس حکومت کے خلاف اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے کیونکہ ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے ان مطالبات کی منظوری تک ہم اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پر دھرنا دیں گے اور اس حوالے سے اب تحریک لبیق پاکستان نے اپنی اگلی حکمت عملی کا آغاز کر دیا ہے اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لال مسجد شوالہ فاؤنڈیشن نے بھی تحریک لبیق پاکستان کے اس اعلان کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ ہم مکمل طور پر تحریک لبیق پاکستان کو سپورٹ فراہم کریں گے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے حکومت کی طرف سے بھی جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جانے ہیں اور سیکیورٹی کے حوالے سے اہم اقدامات اٹھائے جانے ہیں بعض تحریک لبیق کے رہنماء اور کاکنوں کی راولپرنڈی سمیت دیگر علاقوں میں گرفتاریوں کی بھی اطلاعات ہیں کل نمازی جمعہ کے بعد تحریک لبیق پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اور اگر ان کے مارچ کو روکنے کی کوشش کی گئی تو ان کے پاس پلان بی بھی ہے اس حوالے سے مزید جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی جو بھی خبریں ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ جو ان کے دو بڑے مطالبات ہیں وہ یہ ہیں کہ فرانسیسی صفیر کو ملک بدر کرنے کا حکومت نے وعدہ کیا تھا تحریک لبیق پاکستان سے لیکن اس کے اوپر عمل درامل نہیں ہوا اور دوسرا ساتھ ریزوی جو کہ تحریک لبیق کے اب سبرہ ہیں وہ ایک عرصے سے نظر بند ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور ان دو مطالبوں کے ساتھ اب تحریک لبیق پاکستان ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ کاروان کی صورت میں آنا چاہتی ہے اور یہاں پر آ کر احتجاجی دھرنا دینا چاہتی ہے لیکن اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے اور پنجاب حکومت کی طرف سے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور فیض آباد کے مقام پر بھی نفری جو ہے وہ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ دیگر اہم شہرہوں پر جو لاہور سے اسلام آباد آتی ہیں ان پر بھی سیکیورٹی کو بڑھا گیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جو بھی خبریں ہوں گی وہاں آپ کو دیتے رہیں گے شکریہ